اگر ساس سو سر اس کو بیٹی بنا لیں تو وہ جنت بن جائے گا گھر اگر وہ اسے بہو سمجھیں گے تو وہ عذاب ہی رہے گا فور ای سکسیسفل مارچ ساسوں کو چاہیے کہ اپنے اگر بیٹوں کا گھر بچانا ہے ان کو تو ان کے آپس کے معاملات میں بولنا بند کر لیں جس دن بیوی اس کو اس ٹرینڈ پر کھڑا کرے گی نا کہ چوز بیٹوین دا ٹو تو یہ یاد رکھنا اس نے چوز بیوی کو ہی کرنا ہے یہ میں دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں اور بیویوں کو بھی آپ ایک ماں سے میٹس کر رہے ہیں اس چیز کی وہ اس کے گوست سے بناوا ہے وہ کہتے ہیں نا یہ دنیا کے سب سے بڑے شیطان کا سوال ہے دونوں کی اس کی زندگی میں اتنی کمپلیمنٹنگ ہے کہ یہ کٹھے رہی گلت ہے جہاں آپ اسے کھڑا کرتے ہیں ایک گریب بھی جھوپڑ بٹی میں رہتا ہوگا نا تو اپنی بیٹی کے لئے سوچتا نہیں ہوگا کہ میں کیا دے رہا ہوں اس کو جو وہ اپنی کپیسٹی میں کر سکتا دو گھر جس رات وہ اس کو بیعا کر برات میں دے رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو ماں روتی بھی دکھیں گی ہمیشہ آپ کو باپ روتا بھی نہیں دکھیں گے آپ کو پتا ہے باپ گھر آگے روتا ہے بھائی آپ کو گھر آگے روتے بھی دکھیں گے باپ گھر آکے اکیلا رات کو روکتا ہے کہ میری بیٹی چلی آپ ایک ماں کو گلوریفائی کریں ہیں کہ اس کا بیٹا ہے وہ بیٹی نہیں ہے کسی کی وہ کسی کے جگر کا ٹکرا نہیں ہے وہ کسی کے پیٹ سے نہیں بنی وہ کسی کے خون سے نہیں بنی کہ جو لوگ ایک عورت کو مجبور سمجھ کے اسے کونے کے اندر کسی اندھیرے کمرے کے اندر بیٹھ کے اس پر زیادتی کر رہے ہیں اور آسمان والے کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو میں بہت خوش ہوں وہ عورت ہے اگر سٹروم ہو چکی ہر چیز نہیں ہو سکتی صحیح ہر چیز صحیح ہونے کے لیے بہت کچھ خراب ہوتا ہے کچھ صحیح ہونے کے لیے تو پیکج کا پارٹ ہوگا بھئی کامپرومائز کے بغیر آپ ایک گھر کیسے چلائیں گے یہ جملہ بھی بہت کہا جاتا ہے بھئی شوہر کے گھر کی مار کھالو میکے کے گھر کے تانے کھانے سے اچھا ہے یہ بھی ٹیبو ہے لوگ کہتے ہیں بھئی واپس جا کے بیٹھو گے بوجھی ہوگا اللہ معاف کر سکتا ہے اگزانیہ کو اللہ معاف کر سکتا ہے انہیں نانوے قتل والے کو انسان نہیں کر سکتا ہے انسانوں کا اتنا جگر نہیں ہوتا یہ ہے جملہ کسی کے لیے جو آیا ہی نہیں کبھی اور کبھی تھا ہی نہیں تمہارا